پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نام جو بڑا بابرکت ہے یہ حضر موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا حضر موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے قلیم ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ان سے کلام فرمایا اور برائرہ سے ان سے گفتگو ہی کوئی کہ یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ وہ قلیم اللہ کے مقام پر فائز ہوئے تو انہیں یہ نام دیا گیا چنانچہ جب ملائکہ مواقلین آپ کے پاس آئے اور یہ نام آپ کو دیا آپ نے اس کا ورد کیا اس ورد کے نتیجے میں آپ کی روحانی ترقی ہوئی اور نبوت کی مناظر آپ نے تیہ کی اور ملائکہ یا مواقلین آپ کے مصخر ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی موجزات پائے تکمیل کو پہنچے بڑا عجیب غریب نام ہے لہذا اس نام کی بڑی برکات ہیں اور اس نام کی جو ہے وہ زکاة کے جو اس کی نصاب ہے دو لاکھ چھپن ہزار ہے دو لاکھ چھپن ہزار مرتبہ گرہ اس کا ورد کر لیں مختلف اوقات میں تو گویا کہ اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اور اس نام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے یہ نام بھی جمالی ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے اسماں بعض جمالی ہوتے ہیں اور بعض جلالی ہوتے ہیں یہ بھی جمالی ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا جمالیتی رنگ اس نام میں ہے اور یہ نام ہے یا کافی الموسیو لما خلق لہو من اتایا فضلہی یا کافی ہو اے کافی ہونے والی ذات اے کی فائد کرنے والی ذات الموسیو لما خلق لہو جو وہ اپنی مخلوق کو یعنی بوسد دیتی کشادی عطا کرتی ہے من اتایا فضلہی اپنے فضل کے توفوں کے ذریعے سے کشادگی جو ہے اپنی یہ مخلوق کو عطا کرتی ہے تو یہ نام بہت بابرکت ہے یا کافی الموسیو لما خلق لہو من اتایا فضلہی یا کافی ہو اس کی بڑی تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی اب رزق کی تنگی نہ آئے اس کے ورد کرنے سے مجھے ایسی تاثیر حاصل ہو جائے کہ رزق کی اب تنگی نہ آئے رزق کی کشادگی اور بوسد ہو جائے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے چنانچہ یہ نام اگر بارہ دن تک بارہ ہزار مرتبہ رزانہ پڑھ لیا جائے پہلے اکیلہ پڑھ لے پہلے اجتماعی طور پر گھر کے اندر اس کا ورد کر لیا جائے بارہ ہزار مرتبہ اول آخر سور فاتحہ ما بسم اللہ کے یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ بالعالمین آمین تک تو اول آخر سور فاتحہ اور یہ بارہ ہزار مرتبہ جائے اس کا ورد کیا جائے تو یہ جو ہے بارہ ہزار مرتبہ بارہ دن پڑھ لیں بس انشاءاللہ پوری زندگی کے لئے کافی ہے آپ کو اب رزق کی کوئی تنگی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہمیشہ رزق کی وسط رکھیں گے اس میں آپ اپنی نیت کریں اپنے نسلوں کی نیت کریں اپنے عزیز و اقارب کی نیت کریں جس کی نیت سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ رزق کی وسط اور فراوانی عطا فرما دیتے ہیں یہ خوبی ہے اور دوسری اس میں بڑی عجیب تاثیر ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے آپ نے کوئی اپنا مطلب پورا کرنا ہے مددہ آپ کو حق ہے اس کے پاس وہ آپ کو دیتا نہیں ہے خاص پر جعدادوں کے مسائل پیش آتے ہیں بڑے بھائی ساری جعداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے آپ چھوٹے بھائی مانگتے وہ دیتا نہیں ہے اسی طریقے سے یا ایسے کوئی صاحب سروت اور صاحب اختیار آدمی ہیں وہ آپ کا کوئی حق ہے وہ دوا کے بیٹھ دیتا نہیں ہے یا ویسے آپ کو کوئی جائز مقصد ہے آپ چاہتے ہیں اس سے پورا ہو جائے یہ میری فلاں عارض و ارتمانہ میری پوری کر دے میرا فلاں مقصد پورا کر دے اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہو ایک پودا ہے آہو یہ ہمارے ملکوں میں ملتا ہے کسی بھی پنساری صاحب پوچھ رہے ہیں آہو جو درخت ہے اس کا پتہ لے لیں اس پتے کے اوپر جو ہے یہ نام لکھنا ہے اگر آہو کا پتہ نہ ملے تو ہرن کی جلی کسی بھی پنساری دکان سے ملتی ہے تو ہرن جو ہے جانور ہرن اس ہرن کی جلی لے لیں اس جلی کے اوپر لکھنا ہے مشک اور زافران کے ساتھ مشک اور زافران میس کر کے روشنائی بنا لیں اس کے ساتھ لکڑی کے کلم کے ساتھ آپ نے جو ہے اس ہرن کی جلی کو پر لکھنا ہے یا آہو کا جو پتہ ہے اس پتے بھی لکھنا ہے لکھنے کے بعد وہ جو مطلوبہ شخص ہے اس شخص کے گھر کی چھت کے اوپر کسی جگہ اس کو محفوظ کر دیں یا اس کے گھر میں کسی بھی جگہ اونچی جگہ میں کونے خدرے کے اندر اس کو جو ہے وہ گھسا دیں تو تاکہ وہاں رہے یہ کام کریں یہ کرنے کے بعد اب آپ اپنے مقام پہ آ جائیں یا اسی کے گھر میں اگر نماز پڑھنے کا موقع وہاں کریں تو دو رکعت آپ نمازِ حاجت کی نیت سے پڑھیں گے دو رکعت نمازِ حاجت کی نیت سے پڑھیں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ وضوحہ پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ نے سورہ وضوحہ پڑھنی ہے سورہ وضوحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے سلام پھیر کے دو رکعت پوری ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 51 یعنی 51 دفعہ اس نام کو دورانا ہے سجدے کی حالت میں یا کافی الموسیو لی ما خلقلہو من عطا فضلی یا کافیو یہ 51 ٹائم آپ نے اس کو دورانا ہے سجدے میں دورانے کے بعد سر اٹھانا ہے سر اٹھا کے ہاتھ دعا کر لینے کی یا اللہ یہ میرا مقصد اس شخص سے ہے یہ میرا حق دیتا نہیں ہے میرا حق مجھے دے دے یا فلاں جو میری عرض ہے وہ میری پوری کرتے تو جو بھی آپ کا مقصد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہوگا زبردست تاثیر ہے اگر ایک مرتبہ مقام نہیں بنا تو پھر آپ اس کو سات دن تک لے جائیں سات دن رزانہ جہاں اس ورد دعا جہاں ہر رکعت میں تین مرتبہ پڑھ کے دو رکعت تماز حاجت پڑھیں اور سجدے میں جا کے 51 ٹائم اس کا وید کریں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو یہ آپ سات دن کے اندر یقیناً وہ شخص یا آپ کو جو بھی مطلوبہ مقصد ہوگا اس کو پورا کر دے گا تیسری تاثیر بڑی عجیب ہے اگر آپ یہ چاہتے کہ میری ایسی کیفت اور حالت ہو جائے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں مٹی سونا بن جائے ظاہر ہے کہ لوگ یہ کاروبار کے حوالے سے یہ محورہ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے ترقی ہوتی نفع ہوتا ہے تو اگر یہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کیا میری ایسی حالت اور کیفت ہو جائے تو یہ جو آہو کے پتے پر لکھنا ہے آہو کے پتے پر لکھ کر اس کو آپ اپنے گھر کے چھت کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر اوپر کسی بھی جگہ اس کو رکھ دیں یا یہ کہ انچی علماری علماری کو اوپر کے خانے میں آہو کے پتے پر لکھے یا یہ کہ ہرن کی جلی پر لکھے آپ اس کو محفوظ کر دیں اور اپنے گھر کے اندر روزانہ دو رکھات جو ہے نمازی حاجت پڑھیں اور ہر رکھات کے اندر سور فاتحہ کے بعد تین مردوں سور ودعا پڑھیں اور سلام پھیلنے کے بعد سجدے میں جا کر جو ہے آپ جو ففٹی ون ٹائم اس نام کا ورد کیا کریں یا کافی الموسیو لما خلق الہو من عطایا فضلی یا کافیو یہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں کہ یا اللہ یا وہ مجھے ایسا خوش انصیب بنا دے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو مٹی سونا بن جائے تو گویا کہ ایسا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعید بنا دیں گے کہ آپ کسی بھی جگہ قدم رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چوبیں گے یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر جو ہے بڑی زبردست ہے اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں دولت مند ہو جاؤں مالدار بن جاؤں خوب مالدار دولت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے اور جس شخص کی طرف اشارہ کرو وہ تابع دار و مٹی ہو جائے یہ میں چاہتا ہوں اگر یہ خواہش ہے تو اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اس کے لئے ایسا کریں کہ یہی نام ایک کاغذ لیں سادہ کاغذ سادہ کاغذ لیں جس پر لکیریں نہ ہو سادہ کاغذ پر روشنائی کے ساتھ آپ نے یہ نام لکھنا ہے روشنائی کے ساتھ یہ نام لکھیں اگر جو اس کے اندر جی اس نام سے پہلے سورہ فاتحہ لکھ لیں بسم اللہ ملا کے بیچ میں یہ نام لکھیں اور اس کے بعد آخر میں دروشیو لکھ لیں کوئی بھی چھوٹا دروشیو لکھا جا سکتا ہے صل اللہ علیہ نبیر امی بھی لکھ سکتے ہیں یا اللہ مسلم وسلم وبارک علیہ سیدنا محمدین نبیر امی وعالی وصحبی الف الف مراتین یہ دس لکھی دروشیو میں بتایا کرتا ہوں یہ لکھ سکتے ہیں درود ابراہیمی وہ بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ کاغذ میں آپ نے لکھ لیا لکھنے کے بعد جو ہے اب کاغذ کو آپ نے لپیٹ کے اس کے اوپر موم لپیٹ دینی ہے یہ موم جو ملتی ہے موم بتیاں ہوتی ہے اس وہ تھوڑا سے پگلا کے اس موم کو اس کے اوپر لپیٹ دیں موم لپیٹ کے ایک کٹورہ لیں ایک کٹورہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ وہ تاویسہ بن جائے اس پر رکھ دیں اور اس کٹورے کو پانی سے پھر دیں اب رزانہ اس پانی میں سے آپ نے دو تین گھونڈ پینے جب بھی آپ کام پہ نکل رہے ہیں یا صویرہ ہوا آپ نے اس پیالے میں سے دو تین گھونڈ پیے پی کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ یا اللہ مجھے دولت مت بنا دے مالت دولت میرے لئے آسان فرما دے دنیا کی یہ ظاہر وسائل ہیں مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے یہ مالت دولت سے میں تیر رضا میں خرچ کروں تاکہ میں تجھے پالوں اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت کروں تاکہ میں تجھے پالوں تو یہ اسل خود مطلوب نہیں ہے مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے لیکن یا اللہ دنیا میں تو خوب مالت دولت مجھے آتا کر دے تاکہ خوب زکاةیں نکالوں صدقیں نکالوں راہ لیلہ میں خرچ کروں خود اپنے جسم و جان پر جو خرچ کرنا وہ خرچ کروں اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال کروں تو یا اللہ یہ مجھے آتا فرما گڑ گڑا کے خوب دعا کر لے دعا کر لے بس اپنے کام پہ چلا جائے بس پھر دیکھتا چلا جائے گا انشاءاللہ روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت مند بناتے چلے جائیں گے اور غیب کے خزانے اس پر کھل جائیں یہ زبردست اس کے دنے تاثیر ہے یا کافی الموسیو لما خلق له کہ ہر آدمی چاہتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو قبر حشر اور آخرت کے حوالے سے کچھ زمانت مل جائے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کہ انشاءاللہ آپ پر رحم ہو جائے گا تو گویا کہ یہ ایک ایسا حسنِ ذن آپ کے لئے قائم ہو جائے کوئی ایسے احوال اللہ ظاہر کر دے آپ پہ کہ آپ کے لئے دنیا میں ایک تسلیح اتر گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں کریں گے اور آخر میں آپ کی بخشش اس کے لئے بڑی زبرت تساسیر ایک سال تک پورا ایک سال آپ نے روزانہ یہ ورد سات ہزار مرتبہ کرنا ہے سیون تھاؤزن اول آخر جو ہے ایک مرتبہ صرف فاتحہ بسم اللہ ملا کے سیون تھاؤزن پڑھنا روز اور یہ ایک سال یعنی تین سو ساڑھ دن ایک سال کے بنتے ہیں اسلامی اعتبار سے باقی دوسری اعتبار تین سو سنٹ پینسٹ بنتے ہیں پینسٹ پورا کر لیں لیکن ایک سال پورا کرنا آپ نے ایک سال تک روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے دن میں کریں یا رات میں کریں وہ آپ کا اپنا جو ہے چائز ہے اس کے مطابق آپ بھی ورد کریں اس کا کیا فائدہ ہے ایک تاثیر اور فائدہ اس کا ہی ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کہ الطاف کریمہ نہ آپ پر نچھاور ہوں گے ان آیات ربانیاں آپ پر نازل ہوں گی آپ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی خوب اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے کیونکہ دنیا کی کفارت اور دوسرا نفع یہ کہ آخرت کی مغفرت آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت و مغفرت کا جو پروانہ آپ کے لئے گیا ہے کہ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کی مخشش اور یہ چیز آپ پر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جو مکاشفے میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے بھی یہ حسن الزن قائم ہو جائے ایک یہ فائدہ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ قبر و حشر اور پل سرات یہ تینوں مواقع پہ کامیابی کے زمانے ملتی قبر کے اندر جائیں گے منکر نقی سوال کریں گے کیا بنے گا جواب دے پائیں گے کیا نہیں قبر تنگ ہوگی کیا وسیع ہوگی یہ سارے اشکالات اٹھتے ہیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ زمانے ملتی دوسری پریشانی نہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص عرش الہ کے سائے کے اندر آپ کو رکھیں گے اور وہاں کی گرمی اور تفیش اور پریشانی سے آپ بالکل معمون رہیں گے اور تیسا پل سرات پر جب جائیں گے تو بالکل ایسے بجلی کی طرح ہوا کی طرف پل سرات تہہ کر جائیں گے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی وہاں پر جائے کوئی ایسی صورتیال پیش نہیں آئے گی کہ آپ کے لئے خطرناک ہو تو کہا کہ یہ زمانت ان چیزوں کی زمانت دنیا میں اللہ مکاشوے میں یا سچے خواب میں ظاہر کر دیں گے ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سات ہزار مرد پر ارزانہ پڑھیں گے ایک سال تک تو آپ ولایت و مارفت کس مقام پر پہنچیں گے تعلق معلہ کا کونسا جو ہے وہ آپ کو گوشہ نصیب ہو جائے گا اس لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے اللہ ایسی قربت کیونکہ دیکھیں حضر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی کیسی قربت تھی ایسی قربت کہ جنت کے جنت کے پھل کھانے وہ فرود دنیا کے اندر اتار دیئے حضر موسیٰ علیہ السلام کی ایسا ہے ان کی قوم پر یعنی جنت میں کھانے تو جنت میں ملنے تھے لیکن دنیا میں من و سلوہ اتر رہا ہے جنت سے کھانے آ رہے ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جو نہ ہنجار نکلی اس نے آگے سے باتیں شروع کر دی نہیں ہمیں دال پیاز چاہیے ہمیں یہ ککڑی چاہیے ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم خود کھیتی باڑی کریں گے تو خود انہوں نے آفت گلے لے دی وانہ وہ قیامت تک کے لیے جنت کی کھانوں سے لطف ٹھاتے اور اللہ تمہارک و تعالی کو راضی کرتے اور دوسرا کو کام ہی نہیں تھا اس لئے اس نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے گویا کہ جنت کی زمانتیں جنت کی نعمتوں کی زمانتیں دنیا میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں اس لئے اس نام بھی یہ تاثیر ہے تو گویا کہ یہ آپ سات ہزار مطلب روزانہ اگر ایک سات لات پڑھنے انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اس کی زمانت دے دی جائے گی اور ظاہر ہے یہ زمانت جو ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایک حسن زن ہے یقینی اور قطع فیصلے تو آخرت میں پتہ چلتے ہیں لیکن یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو اتنا شفاف اور امدہ کر دیں گے انشاءاللہ قبر و حشر کے اندر بھی معزز اور پلسلات پر بھی معزز اور دنیا کے اندر الطاف کریمانہ آپ پر دنیا کی کسی کسی میں کوئی تنگی نہیں آئے گی موتاجی نہیں آئے گی آپ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور پھر آخرت میں مغفرت کے جو فیصلے آپ پر ظاہر ہوں گے تو گویا کہ یہ اس نام کی سب سے بڑی تاثیر میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ سات ہزار مرد برزانہ پڑھیں اور ایک سال میں آپ کو ان ساری چیزوں کی زمانت مکاشفے یا سچے خواب میں ظاہر ہو جائے اور آپ کی زندگی ایسی ثابت قدم اور تعلق ماللہ کی ایسی تجلی نصیب ہو جائے کہ گناہ اور ماسک دن نگائی نہ اٹھے تو یہ اصل مراد ہے جیسے دین دنیا کے سارے خزانے تو یہ وہ نام ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تاثیرات رکھی ہیں اور ظاہر مشایق سلسلہ کے تجربات ہیں ان کے مکاشفے ہیں ان کی مہنتیں ہیں اس کے بعد یہ سارے منافع سامنے آتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقی جو تاثیرات ہیں ان سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین